ڈپریشن یہ ہمیں تھوڑا سا شرنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے شیل میں ایک شیل میں آنے پر مجبور کرتی ہے اور دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے کہ کوئی بندہ ڈپریسٹ ہے اچھا اگر کوئی اپنے آپ کو انرجی لا کے کوشش کر کے ویل پاور کے ذریعے یا کسی طرح فنکشنل رکھے جس حد تک بھی فنکشنل رکھیں اس میں اب آرام کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بستر پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ میں ہمت ہے اور آپ واک کرتے ہیں یا اپنے کام کاج کرتے ہیں تو جیسے ڈپریشن بنیادی طور پر آپ کے بیہیورل پیلو کو شٹ ڈاؤن کرتی ہے لیکن جب اپنے بیہیورل پیلو کو آپ ایکٹیو کر لیتے ہیں اور اپنے کام کاج میں کتائی نہیں کرتے اور بتھرک زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں اگر آپ میں انرجی ہے اور اگر آپ میں بل ہے اور اگر آپ کے ادگر سپورٹ ہے تو اس سے آپ کی ڈپریشن بھی دور ہو جائے گی کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ متضاد ہیں اور اگر آپ ڈپریشن کو اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ آپ اس طرح پہ لیٹ جائیں اور آپ شیف بھی نہ کریں اور آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تو ڈپریشن ڈیپ ہوتی جائے گی اگر آپ پہلے متحرک ہو جاتے ہیں کیونکہ آسان نسبتاً یہ ہے فرائز منصبی تو ذرا مشکل ہوتے ہیں تو آسان نسبتاً یہ ہے کہ اگر آپ اٹھ کے تو ایک واک کرنے کے لیے لکھ جاتے ہیں جب آپ واک کر کے واپس آتے ہیں تو آپ نہا دو کے تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو امادہ کر سکتے ہیں جب آپ وہ کر لیں تو پھر آپ دفتر جانے کے لیے اپنے آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے اور اگر آپ نہا دو کے دفتر چلے گئے ہیں تو پھر آپ اپنی نارمل روٹین میں آنے لگیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمیں ڈپریشن اپنے لپیٹے میں لینے لگے تو ہم اس کا جواب اس طرح نہ دے کہ ڈپریشن کو نکالنے کی براہ راز کوئی کوشش کریں ہم ڈپریشن کو دھکا نہیں دے سکتے لیکن ہم ڈپریشن کو ایک سائٹ پہ رکھ کے جب اپنی فنکشنیلیٹی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے تو ڈپریشن وقتی طور پر ہمیں چھوڑ کر ذرا دور چلے جائے گی اور ہمیں موقع دے گی کہ ہم اپنا جو بیہیورل پیلو ہے جو عملی زندگی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھیں جس کا جو کیک بیک ہے وہ ہمیں اس شکل میں ملے گا کہ ڈپریشن شدت کھو دے گی سر مجھے آپ کی اس ڈسکشن